موسیقی اسے اپنے متانتر کے باوجود وہ دوسرے مجاہدین کی طرح کشمیر کی آزادی کے لیے لڑتا رہے گا ویڈیو میں اس نے ان الگاوادی نیتاؤں کا سر کلم کرنے کی دھمکی دی جو شریعت کے بجائے دھرم نرپیکشتہ کی بات کرتے ہیں غور طلب ہے کہ وہ الگاوادیوں کے سر کاٹ کر لالچوک میں لٹکانے کی دھمکی پہلے ہی دے چکا ہے جو میں نے بات ہی کہی ہے الحمدللہ ان کا بھی یہ نعرہ ہے شریعت اور شہادت کا نعرہ ہے اور میں تمام ان بائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپس میں محبت اور اتحاد بنائے رکھیں ہمیں نظم پرست یا قوم پرست نہیں بننا ہے انشاءاللہ ہمیں آپس میں محبت اور اتحاد قائم رکھنا ہے جو بائی میرے حضر چھوڑنے بھی ناکھوش ہے ان لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں آپ کی شانہ بشانہ ہوں انشاءاللہ ہمارا مقصد ایک ہی ہے ہمارا نعرہ بھی ایک ہی ہے شریعت شہادت کا شاید میں آپ کا امیر ہونے کے لائق نہیں تھا اس لئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا امیر بیجیں گے انشاءاللہ باقی میں ہمیشہ آپ کی شانہ بشانہ ہوں جب تک آپ کا میرا نعرہ انشاءاللہ ایک ہے شریعت شہادت کا نعرہ انشاءاللہ تو تک ہم شانہ بشانہ ہے انشاءاللہ ہم بھارت مکار ایجنسیوں کو ہمارے آپ سے اختلافات کا فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے ویسے بھی ہمارے مجاہد بھائیوں میں آپس میں کبھی نہ اختلاف ہوئے ہیں نہ ہی اختلاف ہوں گے انشاءاللہ بس ہمارا ایک ہی نعرہ ہے شہیت یہ شہادت کا نعرہ رہی بات بھارت کی بھارتیں مکاروں کی تو لوگوں کو میں پہلے ہی آگا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مطلب فائدہ تو اٹھانا چاہیں گے ہمارے آپ سے اختلافات کا تو میں پہلے ہی کچھ باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نہ تو ہم نے کبھی آج سے کسی سے پیسے لیے ہیں اور انشاءاللہ نہ آگے لیں گے ہمارے نام سے میرے نام سے کوئی بھی آپ کو پیسے مانگنے آئے گا سمجھنا یہ انڈین ایجنسی کا بندہ ہے انشاءاللہ نہ تو ہم نے کبھی کوئی غلط کام کیا ہے انشاءاللہ نہ آگے کریں گے تو ہمارے نام سے کوئی بھی پیسے مانگنے آئے گا اس کو آپ دھکے مار کے باہر نکالنا اور انڈین ایجنسی جو ہے وہ مطلب کوشش کریں گے کہ مطلب ہمارے آپ سے اختلاف بڑھ جائے لیکن انشاءاللہ اگر ہم کسی کو مطلب کے بھی منافق کو ماریں گے بھی اس کو ہم باقیدہ جیسے ہم ویڈیو ارلیز کرتے تھے انشاءاللہ وہ ایسی ہی کریں گے تاکہ آپ اس میں اختلافات ہمارے آپ اس میں اختلاف پائدن ہو باقی میں ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کا نعرہ شریعت یا شہادت ہے جن کا نعرہ ہے کشمیر بنے گا دار الاسلام انشاءاللہ باقی تاغوت جو ہے تاغوت کے تاغوتی نظام کے ساتھ جو الہا کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے میں ہمیشہ کھلاف تھا انشاءاللہ ہمیشہ کھلافی رہوں گا لیکن افسی اختلافات کو سیڑ میں رکھ کے انشاءاللہ پہلے ہم یہاں سے بارتی مکاروں کو نکالیں گے انشاءاللہ ان کو کسی بھی قسم کا پائدہ ہم اٹھانے نہیں دیں گے اور میں تہید دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں الکائدہ کا جنہوں نے نوائے افغان جہاد میں میرے شریعت اور شہدت کے نعرے ہمارے شریعت اور شہدت کے نعرے کا ساتھ دیا ہے انشاءاللہ ہم بھی ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں جب تک ہمارا نعرہ ہے شریعت شہدت انشاءاللہ باقی میرے مجاہد بائیوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمیشہ آپ اس میں اتحاد اور محبت بنائے رکھیں انشاءاللہ ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جب بھی ہماری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے آپ کی حصیٰ کی گولی انشاءاللہ ہم اپنے سینے پہ کھائیں گے انشاءاللہ اور یہ جو کچھ آرگنیزیشنز جن کا نام تو میں نے پہلے سنانی تھا کچھ کشمیری طالبان اور حرکت المجاہدین اگر یہ سچ میں آرگنیزیشنز ہے پاکستان میں تو ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پاکستان میں بیٹھے ہوئے تاغوتی نظام کے نیچے کام کرنے والے گدھوں پر بیٹھنے والوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ میرے لئے کافی ہے اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہے میرا اور اگر یہ انٹلجلس ایجنسیز ہیں تو ان لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ نہ تو ہمیں کبھی بے حکوب بنا پائے ہو نہ بنا پا ہوگے کبھی جیسے پہلے ہمارے بیچ میں مجھے ادھوں کے بیچ میں بھائی چاہ رہا ہے انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا تو ایسی امیدیں لگانا آپ چھوڑ دو کہ میں ایسی کوئی نظم جوائن کروں گا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں کسی ارگنیزیشن کی سروابستہ نہیں ہوں بس ہمیں ایک جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے توحید کے فلیک کے نیچے انشاءاللہ کام کریں گے باقی ہماری ارگنیزیشن کا کوئی نام نہیں ہے کیونکہ میں نے چاہتا کہ لوگ نظم پرست یا قوم پرست بنے اللہ تعالیٰ ہمیں نظم پرستی اور قوم پرستی سے بچائے آمین